اور اب خبروں کی تفصیل وزیرالہ سندھ سید قائم علی شاہ نے کہا ہے کہ کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے وزیرالہ سندھ کی زیر صدارت کراچی میں امن و امان کی بگرتی ہوئی صورتحال پر اجلاس ہوا جس میں وفاقی قابینہ کے فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں ڈی جی رینجرز نے ٹارگیٹڈ آپریشن کے بارے میں وزیرالہ سندھ کو ریپورٹ پیش کی وزیرالہ سندھ قائم علی شاہ نے کہا کہ عوام کی جان و مال سے کھیلنے والوں کو کسی صورت نہیں بکشیں گے جرائم پیشہ ناصر سیاسی چھتری کا سہارا لیں تو انہیں خاطر میں نہ لیا جائے متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رکن سندھ ایسیملی ندیم حاشمی کو انصداد دہشتگردی کے عدالت نے سات روزہ ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے ندیم حاشمی کو دو پولیس اہلکاروں کے قتل کے مقدمے میں انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا جج شاہدہ یاسمین نے استفسار کیا کہ واقعے کے دو گھنٹے کے اندر اندر یہ کیسی پتا چلا کہ پولیس اہلکاروں کے قتل میں ندیم حاشمی ملوث ہے پولیس کی جانب سے ندیم حاشمی کا چودہ روزہ جسمانی ریمان طلب کیا گیا تاہم عدالت نے سات روز کا ریمان دیا اوباما انتظامیہ نے شامی حکومت کے خلاف باغیوں کو ہتیاروں کی فرامی شروع کر دی ہے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی سیائی کی جانب سے شام کی جنگ جوہوں کو ہتیاروں کی کھیب دی جا رہی ہے جن میں محلک اور غیر محلک دونوں طرح کے ہتیار اور تیکنیکی آلات بھی شامل ہیں دوسری جانب امریکی حکام نے کہا ہے کہ مشرکتی بہرہ روم میں پروز مزائل سے لیس امریکی جنگی تیار شام پر حملے کے لیے تیار ہیں مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے لہتے مسلمانوں پر تشدد کی خلاف سری نگر میں درجنوں افراد سڑکوں پر نکل آئے بھارتی فورسس نے مظاہرین پر پانی برسایا اور متعدد افراد کو حراست میں لے لیا حریت رہنما سید علی گیلانی کی جانب سے دی گئی ہرطال کی اپیل پر دکانیں کاروباری مراکس اور تعلیمی دارے بند ہیں پبلک ٹرانسپورٹ بھی سڑکوں سے غائب ہے گدشتہ ہفتے بھارتی فورسس کی فائرنگ سے چار مسلمان شہید ہو گئے تھے جس کی خلاف مقبوضہ کشمیر میں مظاہرے اور ہرطال کی جا رہی ہے حکومت نے امریکی ڈرون حملوں کا معاملہ اقوام متحدہ میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ڈرون حملوں پر پاکستان کے موقف کی حمایت کی جا رہی ہے ڈرون حملوں کا معاملہ اقوام متحدہ میں لے جانے کا فیصلہ آل پارٹیز کانفرنس میں کیا گیا تھا ہفتہ وار بریفنگ میں دفتر خارجہ کی ترجمان احزاز احمد چودری نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی کے جلاس کے موقع پر پاک بھارت وزراء آزم ملاقات پر دونوں ممالک کی حکومتیں رابطے میں ہیں اسٹیٹ بینک کی جانے سے اگلے دو ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کیا جائے گا ماہرین کا کہنا ہے کہ گدشتہ دو ماہ میں مہنگائی اگرچہ بڑھ کر آٹھ آشاریہ پانچ پانچ فیصد ہو گئی ہے مگر یہ اب بھی نو فیصد کی موجودہ شرائع سوز سے کم ہے اس کے علاوہ آئی ایم ایف کی جانب سے قرص کی پہلی قسط ملنے سے بھی ذریع مبادلہ زخائر اور اوپیق کی قدر میں وقتی طور پر استحقام کی امید ہے اور آخر میں کھیل دنیا کرکٹ کے سابق تیز ترین بولر شوئے بختر نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو بھارت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے شوئے بختر کا کہنا تھا کہ بھارت سے کرکٹ روابط کی بھارت کی منتیں کرنے کے بجائے قومی کرکٹ ٹیم کو مضبوط بنانے پر توجہ دی جانی چاہیے جب تک دونوں ممالک کے تعلقات دوستانہ نہیں ہوں گے کرکٹ کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے رہا نیوز اگلی بولٹن تک کے لئے محمد وسیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے پان